موسیقی سماجی و تعلیمی تمام موضوعات پر ممنی کتابیں رکھی گئی ہیں پانچ روزہ کتب میلہ نو دسمت تک جائی رہے گا بینرقوامی کتب میلے کی افتاہی تقریب میں وزیلہ سن سید مراد علی شہ نے بحیثیت موانے خصوصی شرکت کی اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ وہ خصوصی دعوت پر یہاں آئے ہیں ہمارا نام تو ویسے ہی بدنام ہے کہ سندھ والے کچھ نہیں کرتے پچھلے سال قمر زمان کائرہ نے کتب میلی کی تعریب کی وزیلہ سن کا کہنا تھا کہ سندھ اسمبلی نے پاکستان کی سب سے پہلے قرارداز منظور کی تھی ہم سندھ والے ہی ملک کو آگے بڑھائیں گے جب میں کتابیں پڑھتا تھا تو جامعہ کی لائبری سے دو کتابیں ملتی تھی جب پاس ہو جائیں تو ڈگری کے لیے کلیرنس لینی ہوتی تھی میں دوستوں میں کتاب چوری کرنے میں مشہور ہوں مجھے کتاب رکھنے کا بہت شوق تھا اس پاکستان کی پرارداد منظور کی اس ملک کے خالق ہم سندھ کے رہنے والے ہیں اور انشاءاللہ ہم سندھ کے رہنے والے ہی ساتھ مل کے اس ملک کو آگے بڑھائیں گے یہ جو اپنی انیشیٹیو ہے کتابیں پڑھیں اس میں حکومت جو بھی مدد کر سکے گی میں بالکل حاضر ہوں آپ کے لیے ہمیشہ آویلیبل کروں گا جب چاہیں گے ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ادھر میں سے میں نے کہا مجھے کافی توبنی میں میں یہ نہیں کہا کہ تیب میری طرح ایج زیادہ ہو گئی بڑے ہو گئے کیا لیکن مجھے انفورچنٹلی جو ینگسٹرز ہیں ان کی تعداد کم نظر آ رہی ہے اور یہ ایک بری بات ہے کہ ہماری ینگ جنریشن میں خود مجھے پتا ہے کہ میں شاید اتنا اللہ کتابوں کا نہیں کرسکا جتنی محمود شام صاحب کرتے تھے یہ ابھی تک کرتے ہوئے میں لیکن ہماری جو نئی ینگ جنریشن اور بھی جو پندرہ سال سے لے کے تیس سال تک کے نوجوان ہیں ان وہ کتابوں سے دور ہو گئے تقریب سے ایم کیم کے رہنما فیصل تذواری آمیر خان خوجہ زارو سن مسلم لیگ کے نحال حشمی ایڈوکیٹ اور پیپلز پارٹی کے رہنما متدواہب نے بھی خطاب کیا کیمرمن زشان شیخ کے ساتھ جعوید اقبال راہ نیوز کراچی